ہے ماتا انپورنا آپ کی اس ویڈیو کو جو بھی سچے دل سے لائک کریں اس کے گھر میں انپورنا بن کر واس کرنا اس کی تمام غریبی پریشانی دردرتہ کو دور کر دینا لائک ضرور کریں جائے ماتا لکشمی جائے ماتا دی دوستوں آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک بہت ہی اچھی سی چیز کی بہت ہی اچھے سے اپائے کی سب سے پہلے بات کریں گے ہم روٹی کی دوستوں روٹی ہمارے شریر کو ارجہ تو پردان کرتی ہیں آپ باہر سے کتنا بھی گھوم کے آ جائیے اگر دو چار دن آپ کو روٹی نہ ملے تو آپ گھبرا جائیں گے روٹی چاہیے ہی چاہیے ہمارے دیش کے ادھکانش لوگوں کو اور سوادشت ہوتی ہے پوشٹک ہوتی ہے اس لئے ہم اس میں کتنے سارے اناج آج کل تو اتنی ساری چیزوں کا زمانہ ہو گیا ہے کہ ہم کبھی اس میں الگ الگ چیزیں ملا کر کے اس کو پسواتے ہیں گےہوں باجرہ مکہ جوار انیک اناج مکس کر کے بھی آٹا بنواتے ہیں آٹا رکھتے ہیں بڑھے برطن میں پلاسٹک کے برطن میں کسی بھی چیز میں آٹا رکھتے ہیں آپ کا پلاسٹک میں رکھا ہے آٹا تو ماتر یہ ایک چیز آٹے میں رکھ دینا چھپ پر پھاڑ گھر میں دھن کی ورشہ ہوگی ایسے آٹے کی روٹی جو بھی کھائے گا لکھ پتی مہا دھنی کروڑ پتی ہو جائے گا سویم دھن کی دیوی ماتا لکشمی آپ کے بھاگیا کو چمکائیں گی ان پورنا آپ کے گھر میں ستھان بنا لے گی یہ چیز آٹے میں ہم بھی رکھتے ہیں آج ہمارے گھر میں بھی کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے دھن کی کمی نہیں ہے ان کی کمی نہیں ہے ایسی ہی ایک چیز ہے دوستوں میں آپ کو آج بتاؤں گا دھن کے لیے آپ کو آٹے کے ساتھ ایک چھوٹا سا اپائے کرنا ہے دوستوں دھن ایک ایسا سادھن ہے جس کے بینا اگر آپ کے پاس بہت سارا انٹیلیجنس ہے آپ بہت ایجوکیٹڈ ہے لیٹریٹ ہے لیکن اگر آپ کے پاس دھن نہیں ہے نوکری نہیں ہے برابر تو لوگ آپ کو پوائنٹ آؤٹ کر کے کیا بولیں گے کہ دیکھو اتنا پڑھا لکھا ہے بیکار ہے بینا دھن کے کسی بھی انسان کی عزت نہیں ہوتی آج کے زمانے میں گھانی آدمی بھی بیکار لگنے لگتا ہے اور بینا دھن کے کسی پرکار کی شکتی آپ بہت پاور پھول ہے مگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو کوئی بھی آپ کو آج کے یگ میں نہیں پوچھنے والا ہے جس کو دیکھو وہ پیسے کے پیچھے بھاگا جا رہا ہے کوئی غلط کام کر رہا ہے بھائی بھائی کا دشمن بنا بیٹھا ہے باپ بیٹے کو دھن کے لیے چھوڑ دیتا ہے پتنی دھن کے لیے پتی کی ہتیاں تک کروا دیتی ہے آج کل یہ کئی ہتھکنڈے اپنائے جا رہے ہیں دھن پرابت کرنے کے لیے دھن کو ادھک ستھائی اور اچھے کاموں میں خرچ والا ہونہ مانا جانا چاہیے تھا پر لیکن لوگ کیا کر رہے ہیں آج کل ایاشیوں میں غلط راستے میں سارے دھن کو اڑھائے جا رہے ہیں دھن جہاں دیکھیں دوستوں اگر آپ اس کو کریکٹ وے میں یوز کریں گے تو پیسہ جہاں آپ کو دکھ دے سکتا ہے مانسک اور شاری رکھ وہی اگر آپ اس کو صحیح راستے پر خرچ کریں گے تو آپ کو سکھ بھی دے گا دوسروں سے لوٹ کسوٹ کر کے چوری چماری غلط راستے سے آیا گیا پیسہ دکھ دائی ہی ہوتا ہے اور صحیح طریقے سے ایمانداری سے دھن کمانے کے لیے بھگوان کی ضرورت پڑتی ہے بھگوان کے پرتی آپ کو آستھا بنا کر رکھنی پڑتی ہے تھوڑے کشت آتے ہیں پر جب ultimately وہ پیسہ آتا ہے تو آپ کو بہت ہی سکھ کی پرابتی ہوتی ہے شانتی ملتی ہے وہ پیسہ آپ کو گھر میں شانتی دے کے جاتا ہے سمردھی دے کے جاتا ہے پیسہ کمانا اس لئے منوشی اگر پریاس کرتا رہے تو اپنے آپ دھیرے دھیرے اس کے پاس پیسہ آنے لگتا ہے دوستوں ایک چھوٹا سا اپائے ہے جس کو کر کے آپ گھر میں ستھر لکشمی کا واس کر سکتے ہیں آپ دھیان رکھیں بہت چھوٹا سا اپائے ہے گھر میں اگر آپ ستھر لکشمی کا واس چاہتے ہیں تو چکی پر گے ہوں جب پسوانے جائیں ایک تو سب سے پہلے میں بتاؤں گا دوستوں آج کل پیکنگ والا آٹا کھاتے ہیں ٹھیک ہے جس کے پاس سادھن نہیں ہے وہ کھائیں پر جن کے پاس سادھن ہے وہ پلیز آٹا کو پسوا کے کھائیں اس سے سکھ اس سے لابدائک کچھ نہیں ہوتا ہے اکثر سننے میں آتا ہے کہ گھر میں کمائی تو بہت ہے کنٹو پیسہ نہیں ٹکتا تو آپ کو ایک چھوٹا سا پریوک بتاتا ہوں وہ آپ کریں چھوٹا سا ٹوٹکا بولا جاتا ہے دوستوں جب بھی آپ آٹا پسوانے جائے تو تھوڑے سے گہوں میں پہلے آپ گیارہ پتے تلسی کے دو دانے کیسر کے ڈال کے ملا لیں اور پھر اس کو باقی کے گہوں میں مکس کر کے پسوا لیں یہ کریا آپ منڈے کو یا سیٹرڈے کو کر سکتے ہیں اور ایسا مانا جاتا ہے کہ گھر میں دھن کی کمی نہیں رہتی ہے اگر آپ چنے کا آٹا کھاتے ہیں دوستوں تو بہت ہی اچھا اپائے ہے اس میں آپ سو گرام کالے چنے بھی پیسنے کے لئے ڈال دیں لیکن دھیان رکھیں یہ کارے آپ کو صرف شنیوار کے دن ہی کرنا ہے شنیوار کو کھانے میں کسی نہ کسی روپ میں کالے چنے کا پریوگ منوشی کو اوشی کرنا چاہیے اگر پریاپت دھنارجن نہیں ہو رہا ہے آپ کے پاس دھن آ رہا ہے پر جمع نہیں ہو رہا ہے تو کالے کتے کو آپ کو اسی آٹے کی شنیوار کو کڑھوے دیل سے چھپڑی ہوئی روٹی کھلانی ہے دوستو یہ تو ہوا ایک اپائے اس کے علاوہ کئی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آپ کو دھیان رکھنی چاہیے آپ کو نہیں کرنا چاہیے دھن کی برکت کے لئے جیسے سندھیا کے سمیں سونا پڑھنا اور بھوجن کرنا تینوں نشید ہوتا ہے سونے سے پورو پیروں کو ٹھنڈے پانی سے دھونا چاہیے کنٹو گیلے پیر نہیں سونے چاہیے اس سے دھن کا کشے ہوتا ہے رات میں چاول دہی اور ستتو ان ویقتیوں کو آرثک کشت رہتا ہے ان کو ان چیزوں کا رات میں سیون نہیں کرنا چاہیے آپ کو جب بھی بھوجن کرنا ہو تو سدیو پورو یا اتتر کی طرف مکھ کر کے بھوجن کریں سمبھو ہو تو رسوئی گھر میں اگر آپ کے سپیس ہیں جگہ ہے تو رسوئی گھر میں بیٹھ کر بھوجن کریں اس سے راہو شانت ہوتا ہے اور دھیان رکھیں دوستوں گھر میں اٹلیسٹ جوتے پہن کر کے بھوجن کبھی نہیں کرنا چاہیے آپ پارٹیز میں جا رہے ہیں یا کہیں بھی جا رہے ہیں وہاں پہ ویسی ارنزمنٹ ہے تو کرنا پڑتا ہے پر آپ اپنے ستھان میں جہاں آپ کے لیے پوسیبل ہو کم سے کم وہاں پہ جوتے پہن کر بھوجن نہ کریں سبح کلہ کیے بینا آپ کو پانی یا چائے نہیں پینی چاہیے اور جھوٹے ہاتھوں سے کبھی بھی گو کا برہمن کا یا اگنی کا سپرش نہیں کرنا چاہیے گھر میں دیوی دیوتاؤں پر چڑھائے گئے پھول یا ہار شام کے بعد ہمیشہ اتار دینے چاہیے اور ان کو اپنے گھر پہ نہیں رکھنا چاہیے اپنے گھر میں پوطر تیرثوں کا جل گنگا جل ہوا اور پوطر تیرثوں کا جل سنگرہ کر کے رکھنا چاہیے اور اس کو گھر کے ایشان کون میں رکھنے سے ایشان کون مینز جو آپ کے گھر کا نورث ایسٹ سائیڈ ہے وہاں پہ رکھنے سے بہت اتیادھک لاب ہوتا ہے دوستوں ایک ہوتی ہے گلر کے ورکش کی جھڑ رویوار کے دن اگر کبھی بھی پشش نقشتر پڑھے تو گلر کے ورکش کی جھڑ کو گھر لے آئے اور اس کو دھوپ دیپ کر کے دھن کے ستھان پہ رکھتے یدی آپ اس کو دھارن کرنا چاہتے ہیں تو سونے کے تابیز میں بھر کے دھارن کر لے جب تک یہ تابیز آپ کے پاس رہے گا تب تک آپ کے گھر میں کبھی کوئی کمی نہیں آئے گی گھر میں سنتان سکھ بھی اتتم رہنے والا ہے یش کی پرابتی ہوتی ہے دھن سمپدہ بھرپور ہوتی ہے اور گھر میں سکھ شانتی اور سنتشتی کی پرابتی ہوتی ہے دوستوں ایک چھوٹا سا پارٹ میں نے پہلے بھی بتایا ہے لکشمی ماتا کا دیو سکھا یعنی 18 پترورگ مال لکشمی جی کے تھے ان کے نام آدھی اور انت میں نمہ لگا کر جپنے سے بھی ابھیشت دھن کی پرابتی ہوتی ہے ماں کے لیے کیا ہوتا ہے اپنے بچے سب سے پریہ ہوتے ہیں تو اگر آپ ماتا لکشمی کے بچوں کے نام جھپ کریں گے تو ماتا لکشمی کا نواز وہاں صدا کے لیے بن جاتا ہے کون سے نام ہے اوم دمکائے نمہ اوم سلیلائے نمہ اوم گگلائے نمہ اوم کرنڈکائے نمہ یہ کام آپ کو کرنا ہے اور دھن لاب کے لیے ایک چھوٹا سا اپائے اور ہے شنیوار کی شام کو اڑھد کی دال کے دانے پر تھوڑا سا دہی اور سندور ڈال کے پیپل کے پیڑ کے نیچے رکھائیں واپس آتے سمیں آپ کو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا ہے اور یہ کریا آپ کو شنیوار کے دن سے شروع کرنی ہے اور ساتھ شنیوار آپ کو نیمت روپ سے کرنا ہے دوستوں دھن کی پرابتی ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ دوستوں اگر آپ جو بھی کمائیں اس کا دسوان حصہ یا 1% آپ گریبوں کو بھوجن کرانے میں کنیاوں کو بھوجن کرانے یا کپڑے دینے میں کنیاوں کی شادی میں دھرم ستھانوں کو بنوانے میں آدھی میں خرچ کریں گے تو آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی آمدنی کتنی جلدی بڑھنی شروع ہو جاتی ہے دوستوں دھیان رکھیں 1% ضرور کسی کے سکھ کے لیے ہمیشہ اپنے دھن میں سے ایک گللک کر لے ایک کوئی برتن کر لے جس میں آپ چھپا کے رکھ سکے کوئی پرس کر لے اس پیسے کو آپ الگ رکھیں تاکہ آپ اس کو کسی بھی بھلائی کے کارے میں یوز کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہے دوستوں اگر کبھی وپدہ آئے تو بھی آپ ان پیسوں کو اپنے خرچ کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں پر جہاں تک میں نے سنا ہے یا میں نے پرسنلی بھی میں الگ سے رکھتی ہوں کچھ پیسے گریبوں کے لیے کبھی بھی گھر میں برکت کی کمی نہیں ہوتی ہے دوستوں اگر آپ کے گھر میں بار بار دھنہانی ہو رہی ہے تو سنڈے کو گھر کے مکھے دوار پہ تھوڑا سا گلال چھڑک دے اور گلال پر شدھ گھی کا دو مکھا دیا جلائے دیا جلاتے سمیں من من میں یہ کام نہ کرے کہ بھوشش میں گھر میں دھنہانی کا سامنا نہ کرنا پڑھے اور جب دیپک شانت ہو جائے تو اسے بہتے ہوئے پانی میں بہا دیں دوستوں گھر سے نظر اتارنے کے لیے تھوڑے سے کالے تل پریوار کے سبھی سدسیوں کے سر پر سے سات بار اسار کے گھر کی اتردشاں میں پھینک دے اس سے بھی دھنہانی بند ہو جاتی ہے کتے کو دودھ پلائیں کمرے میں مور کا پنکھ رکھیں گھر میں سونے کا چورس سکھ کا رکھیں دوستوں بہت سارے اپائے ہیں دھن کی برکت کے لیے بشرتے آپ کو وشواس کر کے یہ کرنا پڑھے گا میں ایشور کی سوگند کھاتا ہوں سچے دل سے اگر آپ کوئی بھی کارے کریں تو سفل ہونا ہی ہونا ہے دنیا کی کوئی بھی شکتی اسے روک نہیں پاتی بہت سارے اپائے بتائے ہیں میں نے آپ کو آج سپیشلی گھر کے آٹے کا اپائے سب سے سرل اپائے ہے دوستوں یہ کر لیجئے دھیان رکھیں شنیوار یا سوموار کو آٹا پسائیں اور شنیوار کو پسائیں تو اس میں سو گرام کالے چنے گیارہ تلسی کے پتے اور دو پتے کیسر کے ڈالنا نہ بھولیں دوستوں اب جانتے ہیں وہ ایسی کیا چیز ہے جسے رسوئی میں رکھے جانے والے تبوے پر کبھی نہیں بنانی چاہیے رسوئی گھر میں رکھے تبوے پر یہ چیز کبھی نہیں بنانی چاہیے اسے ماتا انپورنا ناراض ہوتی ہے اور شنیدیو ہو جاتے ہیں کرو دھت ایسے میں دھن کی دیوی ماتا لکشمی صدیو کے لیے چلی جاتی ہے آتی ہے دشت گریبی رسوئی گھر میں ماتا انپورنا کا واس مانا جاتا ہے ماتا انپورنا کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے دوستوں اگر ہم برتنوں کی بات کرے تو رسوئی گھر کا توا اور کڑھائی راہو کا پرتی ندھتو کرتے ہیں ایسے میں اس کے دشت پراباووں سے بچنے کے لیے گھر کی مہلاؤں کو توا سے جڑھی کچھ خاص باتوں کا دھیان رکھنے کی ضرورت ہے خاص طور پر گھر کی مہلاؤں کو توا پر یہ چیز کبھی نہیں بنانی چاہیے اس سے ماتا انپورنا ناراض ہوتی ہے اور شنیدیو کرو دھت ہو جاتے ہیں گھر میں آ جاتی ہے گریبی تو چلیے جانتے ہیں دوستوں توا جو راہو کا پرتی ندھتو کرتا ہے توا پر اکثر آپ کئی پرکار کے پکوان بناتے ہی ہیں ان میں سے سب سے بڑھی بھومکا رہی ہے روٹی کی بھلے ہی توا پر روٹی بغیرہ بنائی جا سکتی ہے لیکن کئی لوگ ایسے ہیں جو جانے انجانے میں توا پر پانی کو گرم کرتے ہیں جو کی گھور انرث مانا جاتا ہے اس سے راہو کیتو ناراض ہو جاتے ہیں اور جلتے توا پر پانی جب چھن کر کے آواز کرتا ہے تو اس مہلہ کے اوپر کشت آتے ہیں جس نے توا پر پانی ڈالا ہے ایسے میں اس کا ویوہک جیون سب برباد ہو جاتا ہے اور اسی وجہ سے دھیرے دھیرے اس مہلہ کے کارن ہی پریوار پر کشت آتے ہیں ایسے میں شنیدیو بھی اپنی بری درشتی پریوار پر ڈال دیتے ہیں کیونکہ لوہے کا سمبند سیدھے طور پر شنی سے ہوتا ہے اس لیے گرم لوہے پر پانی نہیں ڈالنا چاہیے پہلے اسے تھنڈا ہونے دیں تب ہی اس پر پانی ڈالا جا سکتا ہے اور اچھے سے توا کو ساف کر کے کسی کونے میں چھپا کر رکھ دیں دوستوں اگر آپ یقین نہیں کرتے تو ایک بار جلتے توا پر پانی ڈال دیں اگلے ہی دن آپ کو کشت آنا شروع ہو جائیں گے راہو کےتو شنیدیو آپ کا پیچھا نہیں چھوڑنے والے دوستوں گھر میں ماتا انپورنا کا واز بنائے رکھنے کے لیے شنیدیو اور راہو کےتو کو خوش کرنے کے لیے ماتا لکشمی کو آکرشت کرنے کے لیے رسوئی گھر میں جب بھی آپ روٹی بنائے تو سب سے پہلے توے کا استعمال دھوکر ہی کریں روٹی بنانے سے پہلے توے پر تھوڑا سا نمک ڈالیں اور اس بات کا وشیش دھیان رکھیں کہ نمک کے ساتھ انہے کوئی مسالہ جیسے حلدی مرچی یا کوئی بھی مسالہ نہ ملا ہو ایسا کرنے سے راہو کا اشبھ پرحاب نہیں پڑتا جب بھی پرانا توا ہو جائے یا توا ٹوٹ جائے تو اس تبوے کو شنیوار کے دن نکال دے دوستوں روٹی بنانے سے پہلے ایک چھوٹی سی روٹی بنائیں اور اسے ایسی جگہ پر رکھ دے جو کوئی جانور یا پکشی کھا لے ایسا کرنے سے گھر کی نکاراتم کورجا سب ختم ہو جاتی ہے اور سب ہی دیوی دیوتا پرسن ہو جاتے ہیں گھر میں سکھ سمردھی بنی رہتی ہے گیس چولے پر خالی توا کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے اس سے گھر میں دھن کی کمی ہونے لگتی ہے اور گریبی اپنا واز دھیرے دھیرے بنا لیتی ہے کھانا بنانے کے بعد تبوے کو اچھے سے دھو کر ہمیشہ چھپا کر کسی کونے میں رکھ دے دوستوں ساوڈھان اگر آپ کے گھر میں بھی ایسا توا ہے تو پورا گھر آپ کا برباد ہو سکتا ہے گھر میں گریبی آنے کا یہ سب سے بڑھا سنکیت ہے تبوے کو کبھی ایسا نہ ہونے دے نہیں تو پورا گھر کنگالی میں جا سکتا ہے دوستوں نمبر ون تبوے کو اُلٹا رکھنا پڑ جائے گا بھاری ہندو دھرم کے انسار تبوے کو کبھی اُلٹا نہیں رکھنا چاہیے اُلٹا توا تب رکھا جاتا ہے جب گھر میں کسی ویاکتی کی مرطیو ہو جاتی ہے ارثات اس کا مطلب ہے تبوے کا اوپیوگ گھر میں کرنا ورجت مانا گیا ہے یعنی گھر میں بھوجن نہیں بنتا اسی لیے تبوہ اُلٹا کیا جاتا ہے ایسے میں جو ویاکتی بے وجہ تبوے کو اُلٹا رکھتا ہے تو اشبتہ کا کارن بن سکتا ہے اسی لیے غلطی سے بھی تبوے کو اُلٹا کبھی نہ رکھیں تبوہ آپ سیدھا کر کے ہی رکھیں نمبر ٹو دوش لگنا لمبے سمیسے ایک ہی تبوے کا اُپیوگ کبھی نہیں کرنا چاہیے پورانا تبوہ جنگ اُتھپن کرتا ہے جو اس کے اوشیش کھانے میں جا کر وہ کھانا دوشت ہو سکتا ہے ایسے میں آپ کے بچے کو یا آپ کے گھر میں کسی بھی ویاکتی کو کوئی بھائنکر بیماری لگ سکتی ہے لمبے سمیسے ٹوٹے ہوئے تبے پر کھانا پکانے پر دوش لگتے ہیں جس کے کارن آپ کبھی دھنی نہیں بن سکتے ایسے میں آپ کا گریب ہونا تیہ ہے دوستو نمبر ٹھری تبوے یا کڑھائی کو کبھی بھی جھوٹا نہیں کرنا چاہیے اس پر جھوٹی سامگری کبھی نہ رکھیں